ہیلو فرینڈز سمسکر دوستو آج آپ کا یوٹیوب انڈیو اپ ڈیٹ میں آپ کا ہارڈی سوگت ہے آج ہم آپ کو جان کے جان رہے ہیں بینک لوکر کے لیے کیا ایف ڈی کرانا جوڑی ہوتا ہے جان لیجئے آر بی آئی کے نیم کیا ہوتے ہیں ہوگی دکت بینک لوکر سروز عام طور پر ہم قیمتی سامان ڈاکومنٹس یا جویلری کو سرکشت رکھنے کے لیے بینک لوکر لیتے ہیں جب بھی ہم بینک میں لوکر کے لیے اپلائی کرنے جاتے ہیں بینک سٹوف کی طرف سے ترہ ترہ کے نیم سمجھا دیے جاتے ہیں اکثر بینک لوکر کی ایویج میں فکسٹ ڈیپوزٹ کرانے کو کہتے ہیں سوال یہ ہے کیا بینکوں کی یہ ڈیمانڈ صحیح ہے کئی بار کسٹمر موجودہ نیموں کا زیادہ جانے سمجھے بینکوں کی بات مان کر ایوٹی کرا لیتے ہیں بینک لوکر کھلوانے کو لے کر جب بینک آر بی آئی نے نیم تیہ کیے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ بینک لوکر کو لے کر کیا کیا نیم فالو کرنے پڑتے ہیں جس بھی بینک میں آپ لوکر لیتے ہیں وہاں ہر لوکر کی دو چابی ہوتی ہیں ایک چابی کسٹمر اور دوسری بینک کے پاس ہوتی ہے دونوں چابیاں لگانے کے بعد ہی لوکر کھلتا ہے اس کے علاوہ کسٹمر سال میں کتنی بار لوکر آپریٹ کر سکتا ہے اس کی بھی لیمٹ بھی تیہ ہے ہر بینک میں یہ لیمٹ الگ الگ ہو سکتی ہے تیہ لیمٹ سے زیادہ لوکر استعمال پر چارج دینا پڑتا ہے آر بی آئی نیموں کے مطابق کوئی بھی ویکتی کسی بھی بینک میں لوکر ہو سکتا ہے اس کے لیے اس بینک میں ایکاؤنٹ جروری نہیں ہے حالانکہ لوکر کے لیے سالانہ کرائے اور چارجز دینا پڑتا ہے اس لیے بہتر یہی رہتا ہے کہ آپ اسی بینک میں لوکر لیں جہاں آپ کا سیونگ ایکاؤنٹ ہے اکثر بینک 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 ایکاؤنٹ لوکر کھولنے میں ہی آنکانی ہوتی ہے اکثر جب ہم بینک میں لوکر لے کر جاتے ہیں تو آپ سے ایب ڈی کرانے کے لیے کہا جاتا ہے تو سو فرینڈز یدی آپ کو میرا یوٹیوب چینل ایمٹی ایپ ڈیو پرسند آیا ہے تو اس کو لائک اور سبسکائز کریں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیوز کے ساتھ جائیں جائے بھارت